دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریاء ہے جو بڑی عظم افریقہ میں واقع ہے یہ دو دریاؤں وائٹ نیل اور بلو نیل سے مل کر تشکیل پاتا ہے بلو نیل ہی دریائے نیل کے بھیشتر پانی اور زرخے زمینوں کا سبب ہے لیکن طویل وائٹ نیل ہے وائٹ نیل وستی افریقہ میں عظیم جھیلوں کے علاقے میں جنوبی روانڈا سے نکلتا ہے اور شمال کی جانب تنزانیا، یوگینڈا اور جنوبی سودان سے گزرتا ہے جبکہ بلو نیل اتھوپیا میں جھیل ٹانا سے شروع ہوتا ہوا جنوب مشرق کی سمت سفر کرتے ہوئے سودان سے گزرتا ہے یہ دونوں دریاء سودان کے دار الحکومت خرطوم کے قریب آپس میں ملتے ہیں دریائے نیل جن ممالک سے ہو کر گزرتا ہے ان میں سودان، برونڈی، روانڈا، جمہوریہ، کانگو، تنزانیا، کینیا، یوگینڈا، اتھوپیا اور مصر شامل ہیں دریائے نیل کا شمالی حصہ سودان سے مصر تک مکمل طور پر سہرا سے گزرتا ہے جنوبی مصر میں اس دریاء پر مشہور اسوان بند تعمیر کیا گیا ہے جو انیس سو اکتر میں مکمل ہوا اس بند کے باعث ایک عظیم جھیل تشکیل پائی جس کو جھیل نصر کہتے ہیں یہ جھیل مصر اور سودان کی سرحد پر واقع ہے تاہم 83 فیصد جھیل مصر میں واقع ہے جبکہ 17 فیصد حصہ سودان میں ہے جہاں اسے جھیل نوبیہ کہا جاتا ہے جھیل نصر پانچ سو پچاس کلومیٹر طویل اور زیادہ سے زیادہ پینتیس کلومیٹر چوڑی ہے اس کا کل رقبہ پانچ ہزار دو سو پچاس مربع کلومیٹر ہے جبکہ پانی کے زخیرے کی گنجائش 157 مقاب میٹر ہے مصر کی عبادی کی اکثریت اور تمام شہد اسی دریاء کے کنارے آباد ہیں مصر کا دار الحکومت کاہرہ دریائے نیل کے کنارے اور اس کے جزائر پر این اس مقام پر واقع ہے جہاں دریاء سہرائی علاقے سے نکل کر دو شاخوں میں تقسیم ہو کر ڈلڈائی خطے میں داخل ہوتا ہے دریائے نیل تقریباً سات ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد اس ڈلڈائی علاقے سے ہوتا ہوا بحیرہ روم میں گرتا ہے قدیم مصر کے تمام آثار قدیمہ بھی دریائے نیل کے کناروں کے ساتھ ملتے ہیں کیونکہ چار ہزار سال قبل مسیح میں سہرائے آزم کی وسط گیری اور خوشک سالی کے باعث مقامی باشندے دریائے نیل کی جانب ہجرت کر گئے جو عظیم مصری تہذیب کا پیش خیمہ بنی دریائے نیل میں گرنے والے اہم معامل دریا وائٹ نیل اور بلو نیل ہیں جن میں سے وائٹ نیل استوائی مشرقی افریقہ اور بلو نیل اتھوپیا سے نکلتا ہے ایک اور کم اہمیت کا حامل دریات بارہ بھی دریائے نیل میں گرتا ہے لیکن اس میں صرف اس وقت پانی ہوتا ہے جب اتھوپیا میں بارش ہو عام طور پر جھیل ویکٹوریا کو وائٹ نیل کا دہانہ مانا جاتا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ وائٹ نیل کا دہانہ روانڈا کے جنگلات میں ہے جس کے بعد یہ جھیل ویکٹوریا سے سفر کرتا ہوا یوگینڈا میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے پانچ سو کلومیٹر کے سفر کے بعد یہ جھیل کیوگا اور بعد ازام جھیل البرٹ پہنچتا ہے جس کے بعد یہ سوڈان پہنچتا ہے اس مقام پر یہ بحر الجبل یعنی گوستانی دریا کے نام سے جانا جاتا ہے بحر الغزال کے ملاب کے بعد یہ دریا بحر العبیز یعنی سفید دریا کہلاتا ہے جسے دنیا وائٹ نیل کے نام سے جانتی ہے بلو نیل اتھوپیا کے پہاڑوں میں واقع جھیل ٹانہ سے نکلتا ہے یہ چودہ سو کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد سوڈان کے دار الحکومت خرطوم کے قریب وائٹ نیل میں مل جاتا ہے اور دریائے نیل تشکیل پاتا ہے امید ہے آپ کو دریائے نیل سے متعلق یہ معلومات بہت اچھی لگی ہوں گی اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں